ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ان کی جانب سے جو وعدہ تھا کہ اسرائیل کو سزا ضرور دیں گے یہ وعدہ جو ہے یہ پورا کیا گیا ہے تین سو ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ جو ہے وہی حملے ہوئے ہیں امریکہ اور برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ اردن نے بھی جو ہے ساتھ دیا ہے اسرائیل کو مالی طور پر بڑا نقصان ہوا ہے ایرانی صدر جو ہیں وہ جناب 22 اپریل کو پاکستان آ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف آج جس خوشخبری کی تلاش کر رہی تھی وہ خوشخبری انہیں نہیں ملی ہے سینئر انکر پرسن ہے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا ایک نوٹس بھیج دیا ہے اور یہ تقریباً دس ارب روپے ہرجانے کا نوٹس ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجیلل چینل کے اوپر آپ کو خوشحامدیت کہوں گا مازد کل ہم لوگ صرف ایک وی لاغ کر سکے کچھ ذاتی مسروفیات کی وجہ سے میں وی لاغ نہیں کر سکا اب آپ کے سامنے دوبارہ ایک بار حاضر ہیں پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں کافی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں خاص طور پر جو اسرائیل کا معاملہ ہے اور ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اس کے بارے میں بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے تو اس میں سے بہت سی جو ہے وہ فیک نیوز کا بھی جو ہے پورا ایک طوفان بیچ میں آ جاتا ہے ہم آپ کے سامنے اب جو خبریں تھوڑی دیر میں پیش کریں گے وہ فیک چیک کے ساتھ ہے اور ایکچول گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے میں یہاں تک دیکھ رہا تھا کہ صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ مین سریم میڈیا کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر جو تھمڈیلز بنائے گئے اس کے اندر پتہ نہیں کیا سے کہاں مطلب اسرائیل کو تباہ کر دیا گیا اور اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کی گئی فیکچول پوزیشن ہونی چاہیے بلکل حملہ ہوا ہے کتنا حملہ تھا کیسا تھا اس کی انٹینسٹی کیا تھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف آج جس خوشخبری کی تلاش کر رہی تھی وہ خوشخبری انہیں نہیں ملی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو بہت سی خبریں ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن ضرور پیش کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیگراؤنڈ بتا دوں کہ بیسکلی اسرائیل اور ایران کا جو معاملہ ہے وہ لیٹلی پشلے چند ہفتوں کے اندر اس میں کیا ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں بیسکلی یکم اپریل کو اسرائیل کی جانب سے شام میں ایرانی کانسل خانے پر مزائل حملہ ہوا تھا اور اس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت بارہ افراد شہید ہوئے تھے اس حملے کے بعد ایرانی فوجی سرورہ جنرل محمد حسین بغیری نے شام میں ایرانی کانسل خانے پر اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا تھا ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اس کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے آبنائے حرمز میں اسرائیلی بحری جہاز قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا تھا یہ تیرہ اپریل کو پھر یہ واقعہ ہوتا ہے روائٹرز نے کہا کہ جی پردوگال کے جھنڈے کے حامل اسرائیلی بحری جہاز کو انقلابی گارڈز کے ذریعے قبضے میں لیا گیا اور پاسداران انقلاب کی بحری فوسز کے خصوصی ہیلیکاپٹر کو بحری جہاز پر اتار کر اس پر قبضہ کیا گیا یہ ہوتی ہے اس کے بعد دوسری ریولپنٹ اس کے بعد تیرہ اور چودہ اپریل کی درمیانی شب جو ہے وہ اسرائیل پر بتایا جاتا ہے جو پہلی رپورٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی دمشق میں جو جو واقعہ پیش آیا تھا ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جس کا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اس کے بدلے میں جو ہے دو سو ڈرونز اور کروز میزائیل حملے جو ہے وہ ایران کی جانب سے کیے جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر ایرانی خبرصہ ادارہ ہے ارنا اس کے مطابق گزشتہ شب ایران نے اسرائیل پر براہراس یہ ڈرون حملے کیے نشانہ بنایا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل میں پچاس فیصد اعداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے اب یہ ایرانی نیوز ایجنسی کا کلیم ہے کہ جی ہم نے ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے اچھا اس کے بعد رپورٹس کے مطابق اسرائیل پر حملے میں ان کے اتحادی یمن لبنان اور عراق بھی جو ہے وہ کارڈنیٹ کر رہے تھے اس کے اندر اور ان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف سمتوں سے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے ایرانی پاسدار انقلاب نے آپریشن کو سچا وعدہ یعنی اس کو انگلیش میں ٹرو پرومیس کا نام جو ہے اس آپریشن کو دیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ایران کے جو روحانی پیشوہ ہیں اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ان کی ان کی جانب سے جو وعدہ تھا کہ جی وہ ہم اسرائیل کو سزا ضرور دیں گے یہ اس کا یہ وعدہ جو ہے یہ پورا کیا گیا ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ان حملوں کی تذہیق کی انہوں نے کہا ہاں جی حملے تو ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جی تقریباً تین سو ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ جو ہے وہی حملے ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جی صرف بارہ افراد زخمی ہوئے اور جو ہماری مختلف تنصیبات تھی ان کو معمولی سا نقصان پہنچا ہے میں دونوں سائیڈز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے درکٹروں کے تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا جو ہے وہ پتہ لگ سکے اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی جانب سے جو ڈیفنس کیا گیا ان میزائلز اور ڈرونز کے اگینسٹ اس میں امریکہ اور برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ اردن نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اس ڈیفنس میں اور اپنا جو میکنزم تھا میزائلز گرانے کا اس کے اندر امریکہ اور برطانیہ کا جو سسٹم تھا اس نے بھی جو ہے وہ پوری طرح معاملت کی اسرائیل کی اور جبکہ اردن نے اسرائیل کی معاملت جو ہے وہ تندھنا کی ان کی کوڈنیشن امریکہ اور انگلینڈ کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ نہیں تھی اردنی فضائیہ نے دریائے اردن کے مشرقی کنارے اور ایراک و شام سے ملک سردی علاقے سے گزرنے والی متعدد ایرانی میزائلوں کو جیٹ تیاروں کے ذریعے جو ہے وہ مارا ہے یہ اردن کے جانب سے یہ خبر یہ آ رہی ہے اس کے علاوہ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد قوم متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کاروائی کے بعد جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا سلامتی کانسل میں اسرائیل ایران تنازی پر مزید بحث بعد میں کی جائے گی ہنگامی اجلاس اسرائیل کی درخواستور بلائی گیا تھا جس میں اسرائیل نے سلامتی کانسل سے ایرانی حملے کی مضمت کرنے اور ایران کے پاسدارین انقلاب کو دشت بنتظین قرار دینے کا مطالبہ کیا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ معمول کی کاروائی ہوئی اس کے علاوہ مزید کوئی ڈیویرمنٹس اس کے اندر نہیں ہوئی اچھا ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل کو یہ جو ایران کی جانب سے ڈرون حملے ہوئے ہیں ان کو گرانے کے اندر جو شاید ویسے تو پھر بھی شاید اتنا نقصان نہ ہوا ہو لیکن مالی طور پر بڑا نقصان ہوا ہے اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اس کا تقریباً ایک عرب ڈورڈر لگا ہے اس ڈیفنس کے اندر مطلب یہ جو اپنے آپ کو اس حملے سے بچانے کی جو کوشش تھی اسرائیلی میڈیا کے مطابق ملک دفاعی فضائی نظام نے وہ جو آئرن ڈوم ہے اس نے ایران کے سو سے زائد ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا کر فوجی تنصیبات اور شہریوں کی جان و مال کی فاضی یقینی منائی لیکن ان حملوں کو روکنے میں ایک عرب ڈورر کا خرچہ جو ہے وہ آیا ہے ایران کے ڈرون حملے آہ کے دوران اسرائیلی جنگی تیاری فضا میں ہی رہے اور ہوائی اڈوں پر نہیں اترے تاکہ ان ڈرونز کا نشانہ بننے سے بچ سکیں اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے ننانوے فیسر ڈرونز اور مزائلوں کو اردن کی فضاؤں میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا اور اس سے کسی قسم کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے مطلب یہ یہ ایک نومل سی بات ہے جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو ایک سائٹ جو ہے اس کو ہائپر کرتی ہے اور دوسری سائٹ جو ہے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے اسرائیل کے جنگی کابینہ کے جو وزیر ہیں بینی گنٹنس انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل درست وقت پر ایران سے حملوں کی قیمت کا تعیون کرے گا اسرائیلی وزیر جنگ نے کہا کہ اسرائیلی علاقائی اتحاد بنائے گا اور درست وقت پر ایرانی حملوں کی قیمت کا جو ہے وہ تعیون کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا دوسری جانب پاکستان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں پاکستان نے اس کے اوپر کیا پوزیشن لی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو مشرق وستہ کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش ہے پاکستان نے کئی ماہ سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آج کی پیشرف سفارت سفارتکاری میں تاتل کی نتائج کو ظاہر کرتی ہے یہ صورتوں میں سنگین مضامرات کو ظاہر کرتی ہے جہاں قوم متحدہ کی سلامتی کانسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے اب صورتحال کو مستحقم کرنے اور امن کی بحالی کی اشرت ضرورت ہے ہم تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی تحمل سے کام لے اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بڑھیں تو پاکستان کا دفتر خارجہ جو ہے وہ بڑی ایک نیوٹرل قسم کی پوزیشن لے رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ کسی ایک سائیڈ کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرنا چاہتا وہ اب بڑی ایک سنٹر پوزیشن جو ہے اس سارے معاملے کے اندر لے رہا ہے دوسری جانب پاکستان کے حوالے سے یہ خبر یہ ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ جناب بائیس اپریل کو پاکستان آ رہے ہیں now this is a big development خاص طور پہ اس واقعے کے تناظر میں اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آنا پاکستان آنا یہ ایک بہت بڑی significant development ہے اور ہفتے کو ایران اور ازرائیل کے دنمیان یہ کشیدگی کے بعد جو ہے یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا اور وہ بھی پاکستان کا تو ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ پہلے غیر ملکی سربرہ مملکت حکومت ہوں گے یہ گزشتہ ماہ شباہ شریف کی حکومت سمالنے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان آلیڈی آہ سعودی عرب سے ہو آیا ہے مطلب شباہ شریف صاحب ابھی سعودی عرب گئے تھے وہاں پہ اور محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر پیش رفت اور امریکہ کی جانب سے ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے آپشنز پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا یہ ذہن میں رکھئے گا ڈانلڈ لو نے ابھی آج سے چند ہفتے پہلے جب وہاں پہ آہ بریفنگ دی تھی ایک تو اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جی آہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے ہم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی ناف پسندیدگی کا امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ اظہار کیا گیا تھا اس پروجیک کو لے گئے اب دیکھتے ہیں کہ ایرانی صدر کے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ تیہ ہو پاتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ مشرق وستہ میں بڑھتی بھی کشیدہ آہ صورتحال کے پیش نظر عالمی منڈی میں بلند قریمتوں کے سبب ملک میں سولہ اپریل سے اگلے پندرہ روز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بڑا اضافہ ہو سکتا ہے بین القوامی منڈیوں کے اندر جو ہے انٹرنیشنل مارکٹس میں آہ اللڈی پٹرول جو ہے وہ چار روپے اور ڈیزل ساڑھے چار روپے فی بیرل جو ہے ڈالر ساری ساڑھے چار ڈالر اور ساڑھے چار ڈالر جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل فی بیرل آلڈی مہنگا ہو چکا ہے تو اس کا آفٹر ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی آئل پائیسز کے اوپر بھی پیٹرل پائیسز کے اوپر بھی ضرور آئے گا اور ملک میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً دھائی سے تین روپے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ روپے جو ہے وہ مہنگا ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اس پر کیا ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اب آجے یہ کچھ لوکل نیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں بھاول نگر واقعہ جو ہوا تھا جو ایس ایس جی کوانڈوز اور پولیس الکاروں کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد جی آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ سپیشل سیکٹری ہوم نے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور ان کو نوٹفکیشن میں کہا گیا کہ سپیشل سیکٹری ہوم فضل الرحمان جو ہیں وہ جی آئی ٹی کے کنوینر ہوں گے کمیشنر بھالپور نادر چٹھا اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سپیشل برانچ فیصل راجہ بھی اس جی آئی ٹی کے ممبرز ہوں گے اس کے علاوہ آئی سائے اور آئی بی دونوں کا ایک ایک نمائندہ بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کا جی آئی ٹی کا ممبر ہوگا اب آجے یہ اس خوشخبری کی طرف جو پاکستان طریقے انصاف ڈھونڈ رہی تھی لیکن آج نہیں مل سکی وہ معاملہ تھا عددت میں نکاح کا جو کیس ہے جو بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف جس کی سزا آلڈی اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے اس کی اپیل کے معاملے کے اوپر وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس سے پہلے پچھلے ایج سے پہلے جب اس کیس کی جب سماعت ہوئی تھی تو اس کے اندر جو خاور مانکہ تھے ان کے وکیل اس وقت وہاں پہ نہیں آئے تھے تو آخری موقع ان کو دیا گیا تھا جج صاحب کی جانب سے ان سے کہا گیا تھا کہ جناب اگر یہ نہیں آتے تو پھر ہم فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں گے آج کا دن کا آغاز بھی جو ہے کچھ ایسی ریولپنٹ کے ساتھ ہوا خاور مانکہ کے جو وکیل نے راجہ رزوان عباسی وہ شروع میں جب سماعت سٹارٹ ہوئی تو عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان کے جونئر وکیل عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ رزوان عباسی صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں عدالت ساڑھے گیارہ بجے تک کا وقت جو ہے وہ رکھ لے سیشن جج صاحب جو ہیں انہوں نے رمارک سیئے کہ ٹھیک ہے لیکن میں نے واننگ دی ہوئی ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو میں فیصلہ کر دوں گا بعد میں سماعت جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے وقفے کے بعد جو ہے دوبارہ شروع ہوئی جب دوبارہ آغاز ہوا تو پی ٹی آئے یا عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں اس عثمان گل وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے علاوہ نئے تائنات پروسیکیور ادنان علی بھی عدالت میں موجود تھے پی ٹی آئے رہنما عمر عیوب اور خالد خرچید بھی عدالت کے اندر موجود تھے وقفے کے بعد خاور مانکہ کے وکیل پھر بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور رزوان عباسی کے معاون وکیل نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میں مصروف ہیں ایک بجہ تک کا وقت دیں یعنی ایک اور جو ہے وہ ایجنرمنٹ مانگی گئی جج صاحب نے کہا کہ جی معلوم ہے نا کہ اگر رزوان عباسی پیش نہ آئے تو میں فیصلہ کر دوں گا سرمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی عید گزر گئی ہے سپریم کورٹ میں ہمارے بھی کیسز ہوتے ہیں لیکن جج صاحب نے کہا کہ ایک بجہ تک انتظار کر لیتے ہیں عدالتی اوقات میں نہیں آتے تو فیصلہ کر لوں گا اور اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تو انتظار ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک بجے تک جو ہے وہ دوبارہ وقفہ ہوا اس کے اندر دوبارہ سمات ہوئی تو اس بار جو وکیل ہیں وہ آگئے خاور مانکہ صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا شروع کیا کہ جی کیوں عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا اور دونوں ملزمان نے فرد جرم آئید ہونے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا انہوں نے ٹرائل کورٹ کا مکمل فیصلہ جو میرا خیال میں تقریباً کوئی پچاس پیجز کا ہے وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی میں اس کو ذرا پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں لیکن میں آج دلائل جو ہے مکمل نہیں کر پاؤں گا آپ مجھے ٹائم دے دیں اور یہ سمات جو ہے وہ مئی کے پہلے ہفتے تک کے لئے جو ہے وہ ملتوی کر دیں یہ مطلب دوبارہ ان کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ سمان اکرم راجہ صاحب نے سمات ملتوی کرنے کی مخالفت کی جج صاحب نے کہا کہ جی آپ ابھی دلائل دینا جو ہے وہ شروع کریں اس کے بعد بہرحال وہ پڑھ رہے تھے اس کے بعد جب سمات اس کی ختم ہوئی ہے تو دوبارہ ڈیٹ جو ہے وہ پڑھ گئی ہے اور ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتے بعد سے بھی زیادہ کی یعنی کہ چوبیس اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ پڑھ گئی ہے تو پاکسیان درہی کے انصاف کے لوگ جو ہے وہ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آج ہی اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا اور آناؤنس کر دیا جائے گا اور ایک سزا آلڈی عمران خان صاحب کی محتل ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر شاید اس کے اندر بھی جو ہے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا لیکن آج یہ نہیں ہو سکا ہے یہ معاملہ بھی اب پنڈنگ چلا گیا ہے دوسری جانب بشرا بی بی کی جانب سے جناب میڈیکل چیک اپ کے لئے اسلام آدھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ زہر کے خچے کے پیشن رضل میری صحت پر اثر ہو سکتا ہے شاکت خانم یا کسی آہ آہ مرضی کے پرائیوٹ ہاسپیٹل سے جو ہے مجھے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دی جائے اور اس سلسلے میں باقاعدہ یہ درخواست ہوئے ہیں شویب شاہین صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما بھی ہیں ان کے ذریعے یہ درخواست جمع کروائی گئی ہے ڈان نے ایک بڑی انٹرسنگ سٹوری دی ہے آہ امران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہے ٹیرین وائٹ اس کے حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آہ امران خان کے خلاف اپنی مبینہ بیٹی کو چھپانے کے الزام پر دائر کیا گیا ٹیرین وائٹ کیس ولدیت کے معاملے سے اب کچھ زیادہ ہی بن گیا ہے آہ ریپورٹ کے مطابق آہ ڈان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چند معاملات میں سے ایک ہے جس کا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی جانب سے سپریم جریشن کانسل کو لکھے گئے خط میں حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کیس میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی جانب سے ججوں پر دباؤ ڈالا گیا پچیس مارچ کو سپریم جریشن کانسل کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آئی سائے کے اہلکاروں نے ان جج صاحبان پر دوستوں اور رشتداروں کے ذریعے کافی دباؤ ڈالا تھا جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ یہ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے حکومت کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیشن بنانے کی ناکام کوششوں کے بعد عدالتی معاملہ اپنے مداخلت کی شکایت کی شکایت کو اب سپریم کورٹ نے اپنے از خود دارے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اٹھایا ہے اور اب یہ اس پر انتیس اپریل کو فل کورٹ کے ذریعے سماعت کرنے کا امکان ہے ختم محمد ساجد بمقابلہ عمران خان نیازی آہ کے طور پہ حوالہ دیے جانے والے یہ کیس سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس عمر فاروق کی جانب سے تین رکنی بنچ کو تحلیل کرنے کی باعث آہ پچھلے سال مئی سے اتوا کا شکار ہے امکان ہے کہ ہائی کورٹ اس معاملے پر آنے والے دنوں میں دوبارہ سماعت کرے گی لیکن جن حالات میں بینچ کو تحلیل کیا گیا تھا وہ اس وقت بھی کافی عجیب تھے کیس یہی تھا یہ ٹیرین وائٹ کا ہی کیس تھا جس کے جس کے بینچ کی بات ہو رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس عمر فاروق جسس محسن اخترکیانی اور جسس عرباب محمد طاہر پر مشتمل تین رکنی لارجر بینچ نے تیس مارچ دوزار تیس کو اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا قبل عزیز سماعت کے دوران جسس محسن اخترکیانی نے درخواست گزار کے اس معاملے پر درخواست دائر کرنے کے حق پر سوال اٹھایا تھا کہ بھی آپ کا کیا لینے دینا ہے اس سارے معاملے کے ساتھ جبکہ صدارتی جسس عمر فاروق اس خاص پہلو پر قائل نظر آئے واضح ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسس اثر من اللہ جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں اس سے قبل اس طرح کی ایک درخواست کو پہلے ہی اسلامباد ہائی کورٹ میں جب وہ موجود تھے تو وہ خارج کر چکے ہیں تو یہ اس کیس جو ہے نا بیسکلی ان چھے ججز کا جو لیٹر لکھنے کا معاملہ ہے وہ بھی وہ اسی کیس سے ریلیٹ آہ ہوا نظر آتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ آہ راولپنڈی کی مقامی عدالت میں وہ سابق کمیشنر راولپنڈی جنہوں نے ایک بڑی دھوئے دار قسم کی پیس کانفرنس کی تھی ایک نیا پندورا باکس کھول دیا تھا ان کے خلاف اندراجی مقدمے کی درخواست پر سمات ہوئی سابق کمیشنر لیاقت علی چٹھا کے جانب سے ان کے وکیل نے عدالت میں پیش ہو کر جواب جمع کروایا لیاقت علی چٹھا نے اپنے جواب میں کہا کہ میرے خلاف دو انکوائریاں چل رہی ہیں ان میں پیش ہو رہا ہوں ایک انکوائری الیکشن کمیشن اور دوسری محکمانہ طور پر چل رہی ہے میری جانب سے میرے وکیل پیش ہوں گے بعد میں عدالت نے سابق کمیشنر کی موقف اپنایا ہے کہ درخواست دینے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کیا گیا سابق کمیشنر راول پنڈی نے پیس کانفرنس کر کے اپنے جرم کا اطراف کیا ہے سابق کمیشنر نے سترہ فوری کو پیس کانفرنس کی اور وہ روپوش ہو گئے تھے اس کے بعد اب یہ روپوش ہوئے تھے یا کر دیا گئے تھے یہ ڈیبیٹبل بات ہے اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے تین نشستیں اسلامباد کی جو تین نشستیں ہیں ان کے انتخابی نتائج کو جو ہے وہ باقاعدہ اب چیلنج کر دیا ہے اور الیکشن ٹیبیونلز میں چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آٹھ فوری کے انتخابی نتائج میں تبدیلی اور دھاندلی کی گئی ہے اسلامباد سے الیکشن لڑنے والے پی ٹی آ کے تینوں میدواروں نے الیکشن ٹیبیونلز سے مسلمی نون کے کامیاب قرار دیا گیا ہے ایم نے اس کو ڈی نوٹفائی کرنے کی اسدا کی ہے تو اب یہ لیگل پروسس جو ہے وہ بھی اب شروع ہو گیا ہے اچھا یہ انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کو مقصوص نشستیں دینے کے خلاف نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے یہ مقصوص نشست جو ہے وہ مائنورٹی نشست ہے اور اس کے خلاف مسلمی نون جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری جو سیٹیں بنتی تھیں وہ ساتھ بنتی تھیں لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے چھے سیٹوں کو کو نوٹفائے کیا ہے تو یہ ایک سیٹ جے یو آئی فے کی نہیں بنتی بلکہ ہماری بنتی ہے تو یہ سیٹ جو ہے وہ ہمیں دی جائے اور گرپال سنگھ جو جے یو آئی فے کے ممبر ہیں ان کو یہ جو سیٹ ہے یہ لینے سے روکا جائے اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپنٹ ہوئی ہے جناب محمد مالک صاحب جو سینئر انکر پرسن ہیں ان کے خلاف جسس شوکت صدیقی صاحب انہوں نے جو ہے ان کو ڈیفیمیشن کا ایک نوٹس بھیج دیا ہے اور یہ تقریباً دس عرب روپے ہرجانے کا نوٹس ہے اب یہ نوٹس جو ہے وہ کس بیس کے اوپر بھیجا گیا ہے محمد مالک صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے اندر وہ نیا چینل ہے ایک نیوز اس کو انہوں نے جوائن کیا ہے تو اپنے پروگرام کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب میں ایم ڈی پی ٹی بھی تھا تو جسس شوکت صدیقی کے باقاعدہ مجھے آفر آئی تھی انہوں نے یعنی جسس شوکت صدیقی نے ایک بندے کی پرموشن کا مجھے کہا اور کہا کہ اگر آپ پرموشن کر دیں تو آپ کے خلاف پٹیشن آئی ہوئی ہے میں اس کو ٹھیک کر دوں گا اگر آپ پرموشن نہیں کریں گے تو میں آپ کے خلاف فیصلہ دوں گا آئے ریفیوزڈ اور اس پہ انہوں نے پھر میرے خلاف فیصلہ دیا تو شوکت صدیقی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ سارا کچھ محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں کلیم کیا تھا تو اس کے اوپر شوکت صدیقی صاحب نے ان کو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج دیا کہ جی آپ نے جو بھی دعویٰ کیا یہ جھوٹا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو اب جو ظاہری بات ہے محمد مالک صاحب جو ہیں وہ یا تو اس کے وہ ثبوت دیں گے کہ یہ ساری کنفرسیشن ہوئی تھی اور شوکت صدیقی صدیقی صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے تھے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کہا تھا تو ورنہ ظاہری بات ہے شوکت صاحب جو ہیں جو جد صاحب ہیں وہ ان کو کوٹ کے اندر لے جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور خبر میں شامل کرنا چاہوں گا آج سے چند دن پہلے جنگ اخبار نے یہ خبر دی تھی یہ آپ سکرین پر اس کا سکرین شوٹ دیکھ رہے ہیں سابق پرنسپل ایجسن کالج ایکسٹینشن چاہتے تھے ایلیا کرپٹ تھیں وزیر تعلیم پنجاب تو یہ وزیر تعلیم پنجاب جو ہے رانہ سکندر حیات صاحب ہیں یہ ان کے حوالے سے یہ خبر جنگ اخبار نے دی تھی تو ہم نے بھی اس کے اوپر تفسرہ کیا تھا اس کے بعد لیکن اس کے بعد رانہ سکندر حیات صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی مجھے جنگ اخبار نے جو ہے وہ غلط رپورٹ کیا ہے میں نے اسی کوئی بات نہیں کی ہے تو میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے آپ کا موقف آیا ہے ہم آپ کا موقف بھی بلکل دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم کسی خبر کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو کہ جنگ اخبار کوئی چھوٹا اخبار نہیں بہت بڑا اخبار ہے لیکن اگر اس نے بھی غلطی کی ہے اور ایک صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے ایک کوٹیشن ان سے منصوب کی گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی کوئی بات نہیں کی تو ٹھیک ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم وہ بھی آپ کو رپورٹ کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اب یہ جو رپورٹر ہیں میں ادھر دیکھ رہا تھا اخبار کے اندر رب نواز خان صاحب یہ کوئی رپورٹر ہیں لہور کے اور وہ نیچے جاگے لکھتے ہیں کہ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صاحب نے مجھ سے خصوصی گفتگو کی ہے تو دونوں وہ خبر جو ہے ابھی تک ویب سائٹ کے اوپر ویسے ہی قائم ہے اور جو وزیر تعلیم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی کوئی بات نہیں کی تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو دونوں کا موقف جو ہے وہ ہم آپ کے سامدے رکھیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ